بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا میزبان روح فہمند آپ کو آرین نولیج اوفیشل میں خوش شام دید کہتا ہے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے کہ خجور کی اقسام ناظرین تین سو سے زیاد خجور کی اقسام ناظرین پاکستان میں اگائی جاتی ہیں لیکن ناظرین تجربات کی بنیاد پر کچھ چیز اقسام جو ہیں محکمہ ذراعت اور حکومت پاکستان نے جو سفارش کی ہیں ناظرین ان میں جنوبی پنجاب میں جو سفارش کی گئی اقسام ہیں ان میں ہے ناظرین نمبر ون پہ ہے ناظرین شکری شکری ناظرین اس کی جو ہے پیداوار جو آس پیداوار ہے ناظرین وہ 82 کلو یعنی 82 کلو گرام فی پودہ ہے اس کے پھل کی رنگت ناظرین وہ چوکلیٹ کلر کا ہے اور ناظرین اس کا پکنے کا وقت جو ہے وہ جلائی ہے اور ناظرین اور یہ ڈوکا یا ڈنگ حالت دونوں میں استعمال کے قابل ہوتی ہے ناظرین دوسری جو جنوبی پنجاب کی اقسام ہے جو سفارش کرتا ہے وہ ہے ناظرین کوڑا ناظرین یہ 130 کلو گرام فی پودہ کے حساب تقریباً 130 کلو گرام فی پودہ حاصل ہوتی ہے رنگ اس کا ناظرین جو ہے وہ پیلا اور بھورا ہے اور جلائی اگست میں ناظرین یہ پکتی ہے اور یہ بھی ڈوکا ڈنگ یا پنڈ کی صورت میں ناظرین ہمیں اسے کھاتے ہیں یعنی استعمال کرتے ہیں ناظرین جنوبی پنجاب کی جو تیسری قسم ہے جو سفارش کردہ وہ ہے ڈیڈی ناظرین اس کی اوس پیداوار جو ہے ناظرین سو کلو گرام ہے رنگ اس کا پیلا ہے اور یہ جلائی اگست میں ناظرین پکتی ہے اور یہ ڈوکا حالت میں ہی کھا جاتی ہے ناظرین جو چوتھی قسم ہے جنوبی پنجاب کیلئے یہ سفارش کردہ ناظرین وہ ہے سامران ناظرین یہ پینسٹھ کلو گرام فی پودہ اس کی آتی ہے رنگ ناظرین اس کا بھی پیلا ہے یہ بھی جلائی اگست میں پکتی ہے ناظرین یہ ڈوکا یا ڈنگ دونوں حالت میں استعمال کی جاتی ہے ناظرین جو پانچمیں قسم ہے جنوبی پنجاب کیلئے وہ ہے ایدل شاہ ناظرین ایدل شاہ ایک سو پندرہ کلو گرام فی پودہ اس کی آست ہے فرنگس کا ناظرین گلاب بھی پیلا ہے جلائی اگست میں ناظرین یہ پکتی ہے ڈوکا یا ڈنگ دونوں حالت میں استعمال کی جاتی جا سکتی ہے ناظرین چھٹی جو اقسام ہے خجور کی جو جنوبی پنجاب میں ناظرین سفارش کردہ ہے وہ ہے ناظرین سفیدہ ناظرین یہ سو کلو گرام فی پودہ اس کی آست ہے پیلا زرد اس کا رنگ ہے ناظرین یہ بھی جلائی اگست میں پکتی ہے ڈوکا یا ڈنگ دونوں حالت میں استعمال کی جاتی ہے ناظرین پاکستان میں اور واقعی دوسرے علاقوں مثلا سندھ بلوچستان یا دوسرے علاقے گرم علاقوں میں جہاں پر خجور کاش کی جاتی ہے ان میں ان وہاں پہ ناظرین جو اسفارش کردہ اقسام ہیں ناظرین ان میں ہے ایک حلاوی ہے حلاوی ناظرین اس کا کلر سنہری ہے یہ وسط جلائی میں ناظرین پکتی ہے اور یہ ڈوکا ڈنگ حالت میں ناظرین استعمال کی جاتی ہے ناظرین دوسری جو اقسام ہے وہ ہے مکران ناظرین مکران یہ نائنٹی فائی کلو گرام یعنی پچانوے کلو گرام فی پودا اس کی آوست ہے ناظرین اس کا کلر بھی سنہری ہے اور یہ ناظرین وسط جلائی میں پکتی ہے یہ ڈوکا حالت میں ناظرین استعمال کی جاتی ہے ناظرین ڈھکی ناظرین اس کی آوست پیداوار ایک سو دس کلو گرام ہے سیاہی مائل ناظرین اس کا کلر ہے وسط اگست میں ناظرین یہ پکتی ہے اور ڈوکا ڈنگ یا چھوارے حالت میں آپ استعمال کرتے ہیں ناظرین چوتھی جو اقسام ہے ناظرین سفارش کردہ وہ ہے زیدی زیدی کا ناظرین یہ بھی ایک سو دس کلو گرام آوست دیتی ہے سیاہی مائل اس کا بھی کلر ہے لیکن ناظرین یہ شروع جولائی میں پکتی ہے اور یہ ڈنگ حالت میں استعمال کی جاتی ہے ناظرین پانچویں قسم ہے خدروی خدروی ناظرین نپے کلو گرام آوست اس کیا ہے پیداوار اور ناظرین اس کا رنگ سبزی مائل ہے شروع گست میں ناظرین یہ پکتی ہے اور یہ ڈنگ حالت میں استعمال کی جاتی ہے چھٹی قسام جو ناظرین سفارش کردہ ہے وہ ہے اسیل اسیل ناظرین ہلکا پیلا رنگ اس کا ہے ستر کلو گرام فی پودہ ناظرین اس کی آوست آ رہی ہے پیداواری اور یہ شروع گست میں پکتی ہے ناظرین اس کو ڈنگ یا چھوارہ حالت میں استعمال کرتے ہیں ساتھویں قسم ہے ناظرین زہری زہری ناظرین ستر کلو گرام اس کی آوست پیداوار ہے فی پودہ اور یہ سرخی مائل جامنی کلر کی ناظرین ہوتی ہے آوست وسط جلائی میں ناظرین یہ پکتی ہے اور یہ ڈنگ حالت میں استعمال کی جاتی ہے آٹھمیں اقسام جو ہے خدور کی ناظرین جو فرج کردہ وہ ہے شامران ناظرین یہ پینسٹھ کلو گرام فی پودہ کی اس کی آوست ہے اور یہ ہلکا پیلا اس کا رنگ ہے یہ وسط جلائی میں ناظرین پکتی ہے یہ ڈنگ حالت میں استعمال کی جاتی ہے ناظرین نومی کسام جو ہے وہ ہے اکھروٹ ناظرین یہ اس کا بھی آوست پیداوار پینسٹھ کلو گرام ہے اور یہ سرخ رنگت کی ہے اور وسط گست میں ناظرین اس کی وہ پھل پکتا ہے یہ ڈوکا حالت میں استعمال کی جاتی ہے ناظرین اور بھی اقسام ہیں پاکستان میں ابھی ریسرچ ہو رہی ہیں جس میں ناظرین ہے سب سے جو اہم اور سب سے مزیدار جو کی اقسام ہے وہ ناظرین ہے اجوہ ناظرین اجوہ پاکستان کے ریسرچ سینٹر آہ جو پنجاب میں ہے آہ زلہ جھنگ کے ایریے میں یہ میک مزرات پنجاب انہیں ناظرین اس پر ریسرچ چار جاری ہے اس کا مکم ایک مربع میں ناظرین یعنی پچیس اکڑ میں باغ لگا ہوا ہے اجوے کا اور اس کی نرسری تیار کر رہے ہیں اور اس پر تجربات ہو رہے ہیں جب آہ اس کا اگر آپ بیج بھی لینا چاہیں یعنی اجوہ کا تو آپ کو وہاں سرچ سینٹر سے وہ خالص ترین ملے گا تو اس کے ساتھ ہمارا پروگرام مختاروں کو پہنچتا اپنی دعاو میں یہاں رکھے گا پاکستان زندہ بھا